کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آئے اس نے کہا کہ مولا مجھے اطاف فرما یہ جس طریقہ سے نبی اکرم کا واقعہ تھا تو نبی اکرم یہ بھی فرمایا تھا کہ کسی طریقہ سے تجارت کرو کماؤ اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے میں کاروبار بھی نہیں کر سکتا میرے مزدور بھی نہیں کر سکتا میں کیا کروں تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو سر دیا ہے اسی پر ہی بوجھ اٹھا کر کچھ کمالو لیکن ہاتھوں کو نہ پھیلاؤ یہ بہت ضروری بات ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے مانگنے والا نہ ہو جب یہ عادت بن جاتی ہے تو پھر انسان سے یہ عادت چھوٹتی نہیں ہے اور دوسری بات جو مطرمانی فرمائی کہ مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ باہر جائیں اور کمائیں اور خواتین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ گھر کی دیکھ بال کریں حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور جب آتی ہیں تو فرماتی ہیں کہ بابا جان مجھے بتا دیجئے کہ میری کیا ذمہ داری ہے اور میرے شوہر حضرت علی مرتضیٰ کی کیا ذمہ داری ہے تو اس وقت نبی اکرام نے ایک تقسیم فرمائی فرمائی کہ جو گھر کے کام ہیں وہ آپ کو انجام دینے ہیں اے میری بیٹی آپ گھر کے کاموں کو انجام دیجئے اور جو گھر سے باہر کے کام ہیں وہ آپ کے شوہر حضرت علی مرتضیٰ کو انجام دینے ہیں جب یہ جملے بی بی نے سنے تو اشاء فرماتی ہیں کہ جو خوشی میرے دل میں ہوئی وہ خوشی کا علم صرف پروردگار کوئی اور کوئی نہیں جانتا یہ میرے گھر کے اندر جو کی ذمہ داری ہے وہ مجھے عطا کر دی البتہ میں ایک چھوٹی سی بات کی وضعات کر دوں گا کہ کہیں یہ لوگ نہ سمجھیں کہ جب ذمہ داری گھر کے باہر کی مردوں کو دے دی گئی ہے تو گھر کے اندر کے کام کرنا حرام ہو گئے اور اسی طریقے سے اگر گھر کے اندر کی ذمہ داری خاتون کو دے دی گئی ہے تو گھر کے باہر کے کام کرنا حرام ہو گئے بلکہ مولاہ کائنات ایک مرتبہ جب اپنے زوجہ کے پاس کام کر رہے تھے تو اس وقت پیغم برکم داخل ہوئے کون ہیں مولاہ کائنات جو شاہ مردہ ہیں جو مردوں کی زینت ہیں لیکن اس کے باوجود وہ گھر کے برطن کبھی صاف کر رہے ہیں کبھی گھر میں جھاڑو دینے صفائی کر رہے ہیں اس وقت نبی اکرم نے جب نگاہ کی علی مرتضیات پر تو فرمایا کہ اے علی جو گھر کے اندر کام کرتا ہے اور اپنی عورت کے ہاتھ بٹاتا ہے پروردگار اسے ہزار نماز ہزار روزے ہزار حج ہزار جہاد ہزار شہید اس سے زیادہ بڑھ کا سواب بتا کرتا ہے اس شخص کو کہ جو گھر کے اندر اپنی عورت کے ہاتھ بٹاتا ہے بہت خوب